السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معنی عبد الملک صاحب نے مجھے آپ کا سوال سنایا تو میں محمد تقریب عثمانی بول رہا ہوں میں یہاں پر مدینہ منورہ آیا وہوں تو معنی عبد الملک صاحب نے آپ کا پیغام مجھے سنایا جس میں آپ نے پوچھا ہے کہ جمعہ مبارک کہنے کا کیا حکم ہے تو جواب یہ ہے کہ اس کے جائد ہونے میں تو کوئی کلام نہیں ہے یہ ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کو برکت وعالی بنائے آپ کے لئے تو اس میں کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرت کے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ سنت ہے اور نہ اس کا اتنا التضام کیا جائے جیسا کہ سنتوں کا التضام کیا جاتا ہے تو پھر یہ جائز ہے اور بیضات اس وقت بنتا ہے جب یا تو اس کو ایک ایسی چیز کو جو کہ سلف سے ثابت نہیں ہے حضور اقدس اللہ تعالیٰ سے ثابت نہیں ہے اس کو آدمی سنت سمجھے یا اس کا سنتوں کی طرح یا واجبات کی طرح التضام کرے تو پھر وہ بیضات بنتا ہے لیکن پی نفسی اگر سنت نہ سمجھیں اور التضام بھی ایسا نہ کریں جیسے واجبات اور سنتوں کا کیا جاتا ہے بلکہ کسی نے کر دیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بکر سنت سمجھے ہوئے بھی آپ کرتے رہے ہیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے شرعہ جائز ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میں بھی محمد تقریب عثمانی آپ سے دعا کی درخواست کرتا ہوں دعا کا مہتاج ہوں والسلام